یہ کہانی ہے فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جس میں رہتا تھا ایک گریب انسان وہ گریب انسان ایک کسان تھا اور اس کے پاس ایک سب سے بڑی پونجی تھی سب سے بڑا ایسٹ تھا اور وہ تھی اس کی خوبصورت بیٹی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پورے گاؤں میں اس لڑکی کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا پر اس کسان کو بہت نقصان ہو رہا تھا اس کی فصل نہیں پا رہی تھی تو اس کسان نے بہت کرزے لے لیے تھے کام بلکل نہیں چل رہا تھا تو وہ کسان بیاج بھی نہیں دے پا رہا تھا جس زمیدار سے اس نے وہ پیسہ لیا تھا ادھار وہ انسان بہت لالچی تھا اور وہ انسان بلکل بھی رحم دل نہیں تھا تو وہ ایک دن آ گیا اس انسان کے گھر پہ اس کسان کے گھر پہ اور بولا میرے پیسے کب دوگے اس نے بولا میں جلدی چکا دوں گا میں جلدی چکا دوں گا بہوچے تو اس نے بولا کہ میرے پاس وقت نہیں مجھے پیسے چاہیے تو اندر سے پانی لے کر آئی اس کی بیٹی اس نے بولا یہ کون ہے اس نے بولا یہ میری ایک بیٹی ہے ایک لوتی بیٹی ہے یہی ہے میرا سب کچھ تو وہ اس کی خوبصورتی پر اتنا فیدہ ہو گیا کہ اس نے بولا کہ اب تیرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے یا تو تُو مجھے میرا پیسہ دے دے واپس یا پھر میں اب تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دے وہ آدمی ادھیڑو مر کا اور یہ بلکل جوان لڑکی اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کسان اسمنجس میں پڑ گیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا اس نے بولا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا بالکل اس نے بولا ورنہ تُو میرے پیسے واپس کر دے تو وہ لڑکی ایک دم سے گھبرا گئی کہ سچ میں کیا ایسا ہوگا اس نے کہا چلو باہر چلتے ہیں باہر چل کے بات کرتے ہیں اب جب وہ باہر گئے تو وہ آدمی نے دماغ میں سوچ لیا کہ مجھے اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اس نے بولا چلے گیم کھیلتے ہیں اسے سمجھ آگیا کسان بیٹی سے شادی نہیں کرانا چاہتا تو چلے گیم کھیلتے ہیں وہ گیم یہ ہے میں تجھے ایک تھیلہ دوں گا یہاں پہ بہت سارے پتھر پڑے ہیں کالے بھی ہیں سفید بھی ہیں اور میں اس بیک کے اندر اس تھیلے کے اندر دو پتھر ڈال دوں گا ایک سفید اور ایک کالا اگر سفید پتھر آ گیا تو میں تیرا سارا کرزہ بھی ماف کر دوں گا اور تیری بیٹی کو مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور اگر کالا پتھر آ گیا تو کرزہ میں تیرا پھر بھی ماف کر دوں گا بڑ تیری بیٹی کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی تو جو منظور ہے بیٹی گھبرائی ہوئی ہو سوچے کیا کرنا ہے اور کسان بھی کیا بولے اس نے اوپر والے پہ چھوڑ دیا اوپر والے اب تُو جو کرائے گا وہ کرائے گا اس نے بولا کہ چلو ٹھیک کسان مجبور ہو گیا اور اس نے بولا چلیے ٹھیک ہے اب جب وہ انسان اس تھیلے کے اندر دو پتھر ڈال رہا تھا لڑکی نے دیکھ لیا کہ اس نے دونوں ہی کالے پتھر ڈالے ہیں اس نے مطلب سفید پتھر تو آئے گئی نہیں کالے ہی پتھر ڈال دیا اس نے سفید پتھر تو آئے گئی نہیں اب جب پتھر نکالنا تھا تو وہاں پہ جو اس گاؤں کے ایک طریقے سے مکھیات ہیں جو لیڈر تھے وہ بھی وہاں سے نکل رہے تھے کچھ اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ سب وہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے اور سب دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے جو وہ آدمی تھا جو زمیدار تھا اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے کنڈیشن ہے اگر سفید پتھر آیا تو میں اس کا قرضہ معاف کر دوں گا اور کالا پتھر آیا تو اسے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرانی پڑے گی آپ سب وہاں پہ گواہ دیں اور لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ اس انسان نے تھیلے میں دونوں ہی کالے پتھر ڈالیں اور لڑکی کو بولا گیا تمہیں اس میں سے پتھر نکالنا اب لڑکی کے پاس تین آپشن تھے پہلا آپشن تھا اس سب کے سامنے یہ سچ اگل دے کہ یہ انسان نے گلت کیا ہے اس نے دونوں ہی کالے پتھر ڈالیں اور اسے پتا تھا اس انسان کے پاس پاور بہت ہے یہ بعد میں میرے پتا کو نقصان پچھا سکتا ہے دوسرا آپشن تھا کہ وہ کالا پتھر نکال لے اور شادی کر لے اپنے سارے سپنے بھول جائے اور شادی کر لے اس انسان سے اور اس کی زندگی خراب ہو جائے اور تیسرا آپشن تھا جو اس نے کیا اور وہ کیا آپشن تھا کہ اس نے کیا کیا اچھلی ہے ٹھیک ہے میں نکالنے کے لئے تیار ہوں تھیلے میں سے پتھر نکالتے تو اس نے کیا کیا ہاتھ ڈالا اور پتھر نکالتے اور جیسی پتھر نکالا کوئی دیکھ پاتا اتنی زلدی پتھر گرا دیا جیسی اس نے پتھر گرا دیا اس نے بولا اوہ میرے ہاتھ سے پتھر سلپ ہو گیا ام سو سوری مجھے ماف کیجئے میرے ہاتھ سے پتھر گر گیا اور پتھر تو یہاں پہ سپیز بھی کالے بھی ہے تو پتھر گر گیا اور مجھے بھی نہیں پتا کونسا پتھر تھا مجھے بھی نہیں پتا کونسا پتھر تھا اب کیا کیجئے جو ہمارے زمدار صاحب ہیں انہوں نے ایک سفید پتھر ڈالا تھا ایک کالا پتھر ڈالا تھا تو اگر اس میں سے کالا پتھر نکلا مطلب میرے ہاتھ میں سفید تھا اور سفید نکلا تو مطلب میرے ہاتھ میں کالا تھا اب جو ہوگا اوپر والے کے ہاتھ میں اور ذمہ دار کو پتا تھا کہ اس نے دونوں کالے پتھر ڈالے تو اندر سے کون سا پتھر مکرنا تھا کالا پتھر نے تھا اور وہاں پہ وہ لڑکی اتنی خوش ہو گئی کیونکہ سب کے سامنے یہ چیز ہو گئی پروف کہ اس نے جو پتھر نکالا تھا پہلے وہ سفید تھا ابھی تو اندر کالا تھا کیونکہ کوئی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ ذمہ دار نے غلط کیا ہو اور ذمہ دار بھی وہاں سے بنا کچھ بولے چلا گیا اسے افسوس تو بہت ہو اور وہ کیا کر سکتا تھا اسے کرزہ بھی معاف کرنا پڑا اور وہ بیٹی بھی فری ہو گئی یہاں پہ کام آئی اس لڑکی کی سوج بھوج یہاں پہ کام آئی اس کی انٹیلیجنس کہ اس نے وہاں پہ اپنا دماغ دھوڑایا اور وہ کیا جس نے اس سے اسے بچا رہا آپ بتائیے اگر آپ اس لڑکی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹ باکس لے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے ہر واتس اپ گروپ میں so that اور لوگ بھی موٹیویٹ ہو پائیں اور وہ بھی سوج بھوچ سے decision لے پائیں جلدبازی میں نہیں so سمجھ کے decision لے پائیں اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو next level پر لے کر آنا چاہتے ہو اپنی personality کو change کرنا چاہتے ہو transform کرنا چاہتے ہو اور اگر آج تک آپ کو یہ ایسا course جون رہتے ہیں جس سے آپ یہ سب کر پاؤ تو آپ کی اب search ختم ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو develop کر سکتے ہو بہتر بنا سکتے ہو آپ میرا advanced personality development course join کر سکتے ہو جس کی details آپ کو اس number پر phone کر کے مل جائیں گی آپ اس course کو join کر پائیں گے اور اس کی details اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس ویڈیو کی description and comment box کے اندر سے PDF download کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اس course کی details مل جائیں گی کہ آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا آپ اس PDF کو پڑھئے اور اس number پر phone کیجئے اس course کو ابھی join کیجئے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور miss نہ کرنے کے لیے notification bell پہ کلک کر دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں till that time you go self ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں موسیقی